ہم اس وقت زلہ اپتاباد یوسی دیوال ملال میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی پی کے کانڈیڈیٹ پی کے تھارٹی سیون تحصیل صدر صدار شیر افضل خان صاحب ہم ان کی ریشکہ پر اس وقت موجود ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ان کی کیا حکمت احملی ہے میں سب سے پہلے دو نظام ٹی وی لاہور کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے علاقے میں آئے یونین کونسل دیوال ملال میں آئے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں بھائی نے سوال پوچھا ہے آمدہ الیکشن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرے الکا پی کے سینتی کے عوام جو ہے وہ بار بار بڑی پارٹیوں سے ڈستے رہے ہیں یہاں پہ اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یونین کونسل دیوال اور پی کے سینتیس جو پہلے سنتالیس تھا اب سینتیس ہے اور پھر تحصیل اویلیاں میں چونکہ میں پریزیڈنٹ بھی ہوں تحصیل اویلیاں کا تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ موسٹلی جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے دور میں ایٹی ایٹ سے نائنٹی تک جب یہاں سے ہمارے بزرگ ہیں بابا ایدرزمان صاحب وہ منسٹر رہے ہیں اس حلقہ سے تو وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کلویشن حکومت بنائی تھی ایک اپنا فارورٹ بلاگ بنا کے تو انہوں نے بہت زیادہ کام کروایا تھے اور میں کریڈر تو ظاہرہ پھر میں دینا چاہوں گا اپنی پارٹی کو ہی جس پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں ایک خدمت کے جذبے سے پچھلے کچھ اٹھارہ سال سے آنفیلڈ ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں اقتدار نہیں بھی مجھے ملا تو میں پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں اور جہاں تک مجھ سے ہوتی ہے تو الیکشن لڑنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے پاور ملتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے لئے پاور نہیں بلکہ میں امپاور کروں گا اپنے لوگوں کے لئے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ سرو کروں گا اپنے الکے کے لوگوں کے لئے میرے چونکہ الکایا باب جو ہے وہ زیادہ تار لوگ جو ہیں جو غریب لوگ ہیں جو میرے کلاس کے لوگ ہیں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی میرا بھی یہی ایک سوچ ہے کہ میں اس سوچ کے مطابق مجھے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی شہید ظلفقار علی بھٹو نے پلکل ایک پاکستان کے اس طبقے کے لیے رکھی تھی جس کا اتصال کیا جا رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے حلقے میں بھی اتصالی قوتیں ہیں وہ لوگوں کے اوپر ان کا قبضہ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے اور اپنے حلقہ کے غریب لوگوں کی مدد سے اس جبر کو اس قبضے کو چھڑاؤں اور انشاءاللہ تعالی ایک عقیقی نمائندگی جو ہے جو غریب لوگوں کی نمائندگی ہے وہ ان کے حوالے کروں میری زندگی کا یہ مقصد ہے سردار صاحب سوشل میڈیا پر اور بھی بہت ساری خبریں ہیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ پاکستان ملی مسلم لیگ کو جائن کرنے والے ہیں کتنی سے چاہیے اس میں جی میرا بیسیت مسلمان ملی مسلم لیگ کے ساتھ تعلق ہے چونکہ وہ ایک اچھی جماعت ہے لیکن میرا تعلق پاکستان پیپلز سیاسی لحاظ سے میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور میں تحصیل اویلیاں کا پریزیڈنٹ ہوں میری انشاءاللہ ان کے ساتھ میرا دوستان ہے کوشش ہوگی کہ وہ میرے مقابلے میں پی کے سینتیس میں کسی کنیڈیٹ کو ٹکٹ نہ دیں اور وہ مجھے سپورٹ کریں یہ تھے ہمارے ساتھ سردار شیراز افضل صاحب جنہوں نے گفتگو فرمائی کیمرامین محمد شکیل کیمراء نصار احمد نظام ٹی وی ایپٹ آباد